تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر احتمام ہنگامی پریس کانفرنس میں برطانوی کشمیری سیاسی و مذہبی قائدین کا بھارتی وزیراعظم نرندرہ موڈی کی برطانیہ آمد پر 18 اپریل کو برطانوی پارلیمنٹ کے باہر زبردست احتجاج کا اعلان اس موقع پر صدد تحریک کشمیر برطانیہ فہیم قیانی کا کہنا تھا کہ کشمیری شہدہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا ان کے ورثہ ہر قاتل کا تعاقب کریں گے ہمارا مقابلہ ایک لاکھ کشمیری شہدہ کے قاتل کے ساتھ نرندر موڈی کے ساتھ ہے اور ہم ایک لاکھ کشمیری شہدہ کے وارث ہیں 18 اپریل کو ایک لاکھ کشمیری شہدہ کے قاتل کا مقابلہ ایک لاکھ کشمیری شہدہ کے ورثہ کے ساتھ ہے یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنا غم و غصہ دکھائیں ہم دنیا کو بتائیں جب وہاں پہ باہر یہ نعرے لگ رہے ہوں گے کاتل کاتل موڈی کاتل ہم کیا چاہتے آزادی ہم کیا چاہتے آزادی حق ہمارا آزادی اس سے ایک تو مقبوضہ کشمیروں کے کشمیریوں کو اوصلہ ملے گا اس کے ساتھ ساتھ جو 53 نیشنز کے جو ہیڈ موجود ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ موڈی کے خلاف اتنا بڑا اتجاجی مظہرہ ہو رہا ہے محمد غالی چیئرمن تحریک کشمیر یورپ کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کو ہر محاذ پر اپنی آواز مؤثر بنانا ہوگی مظہرے کے حوالے سے یہاں گفتن ہو چکی ہے دوسرے جو محاذ ہیں ہمارے سفارتی محاذوں پر جو ہم کام کر رہے ہیں ایک تو سفارتی محاذ یہ ہے کہ جو 53 ممالک ہیں کامن ویلت کے ان کو توجہ دنانے کے لیے ان کو خطوط لکھے جا رہے ہیں کہ وہ اس موقع پر جو ہے وہ کانفرانس کے اندر جو ہے کشمیر کے حوالے سے اور نیزندر موڈی کا جو منورٹیز کے حوالے سے ہندوستان کے اندر جو رائٹس کے حوالے کا جو رول ہے اس پر جو ہے اس کو اکانٹیبل کیا جائے دوسرا محاذ ہمارا جو ہے وہ ہم پارلمنٹیر ان کو اور یہاں کے کاؤں جو کانسلز ہیں ان پر کام کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک یہ خط بھی تیار کیا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ مختلف ممبرانے پارلمنٹ کو بیجا جائے گا جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے پارلمنٹ کے اندر بھی اٹھایا جائے اور پارلمنٹ کے اندر بھی یہ دیکھا جائے کہ موڈی کا جو یومر رائٹس کا ریکارڈ ہے اس پر موڈی کو کس طرح اس مل میں آنے کی جہادت ملی ہے اس لیے کہ نریندر موڈی پاریس سے پہلے پورے یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر مبندی تھی مفتی فضل احمد قادری اور علامہ سید زفر اللہ شاہ کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے دنیا کو کشمیری عوام کا ساتھ دینا ہوگا میں اپیل کرتا ہوں ہر اس پاکستانی سے جس کو پاکستان سے محبت ہے پاکستان کا استقام چاہتا ہے پاکستان کی بقا چاہتا ہے پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے اٹھارہ اپریل کو کوریکٹ بارہ وجہ جو پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ جو کشمیری کر رہے ہیں اس مظاہرے کو کشمیریوں سے بڑھ کر پاکستانیوں کو کامیاب کرنا چاہیے آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے جہاں پر بھی انسان کی آزادی کو سلب کیا جائے ہر باشعور انسان کو چاہیے کہ اس پر صدا اعتجاج بلند کرے اس موقع پر کشمیری قائدین نے تحریک آزادی کشمیر خالستان اور دیگر بھارتی اقلیتوں کے حقوق کے لیے بھی جدوجہد جاری رکھنے کے عظم کا عطا بھی کیا ایس ایم ارفان طاہر ورلڈ نیوز بامنگم